یہ فتح بھی رشیدیا صفحہ نمبر پانچ سو چورت چھہتر اس میں دیکھئے سوال وہی کتاب ہے کتاب بدلی نہیں صفحہ ایک سو چھہتر پر کیا لکھا امام حسین کے نام کی سبیل لگایا تو حرام مگر اسی کتاب میں آگے لکھا کتاب بھی بدلی نہیں صفحہ ایک پانچ سو چھہتر پر لکھتے ہیں سوال ہوا ہندو جو پیاؤ پانی کی لگاتے ہیں سوتی روپیہ سرب کر کے مسلمانوں کو اس کا پانی پینا درست ہے یا نہیں وہاں سوال ہوا تھا امام حسین کے نام سے چندہ دینا چندہ مسلمانوں سے لیا جا رہا ہے پاک حلال کمائی سے لیا جا رہا ہے مولانا رشیر احمد نے کہا حرام ہے درست نہیں ہے اور یہاں کہا جا رہا ہے ہندو حضرات جو پیاؤ لگاتے ہیں ہم بطن جو پیاؤ لگاتے ہیں میں پہلے مسئلہ بتا دوں وہ پانی پینا بھی جائز ہے ہمارے علماء کے نزلی مگر یہاں تالمیل دیکھے تاثب دیکھے اہلِ بیعت کا کہ اہلِ بیعت کا ذکر ان کو پسند نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہندو جو پیاؤ لگاتے ہیں اور کس پیاؤ لگاتے ہیں سودی بیاج کے پیسوں سے پیسہ بھی حلال نہیں اس پیاؤ کا پانی پینا کیسا ہے جواب دیتے ہیں اس پیاؤ سے پانی پینا مزائکہ نہیں یہ پانی پی سکتے ہیں مگر حسینِ پاک کے نام سے پانی کا سبیل لگا دیا حرام ہو گیا اور حرام کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے گناہگار ہوتا ہے آدمی تاجب ہے کہ سودی پیسوں کا پانی پیے غیر مسلم کے لگائے ہوئے پیاؤ کا پیے تو نہ حرام ہو نہ نہ جائز ہو جائز بھی ہو گیا پی بھی سکتے ہیں درد بھی ہو گیا مگر امامِ علی مقام کے سالِ ثواب کے لیے سبیل لگا دی گئی تو وہ جائز تو دور کی بات ہے حرام ہے گناہ ہے حرام پہ گناہ ہوتا ہے تو اب اس کو بغزِ اہلِ بیعت نہیں کہا جائیں گا تو کیا کہا جائیں گا اب اس پہ کچھ تاویلے پیش کی جاتی ہے صاحب اتنے سارے پانی کی سبیلے لگانی کی کیا ضرورت ہے میں نے اس کا جواب عرب مسجد کے پاس جلسہ ہوا تھا وہاں دیا تھا ہم پانی اس لیے لگاتے ہیں پھر دس آشورے کوئی کیوں لگاتے ہیں میں نے کہا ہر دن لگا سکتے جائز ہے مگر اس دن خصوصیت کے ساتھ سبیلے اس لئے لگائی جاتی ہے جب یہ سبیلے لگتی ہے تو یزیدی اور یزیدیوں کی موت ہو جاتی ہے یزیدی اور یزیدیوں کی موت ہو جاتی ہے وہ ایسے کہ سبیلے یزیدیوں کو مو چڑھا کے کہتی ہے اے یزیدیوں آج ہی کی تاریخ تھی نواس رسول کو پیاسہ رکھا گیا تھا تم نے نواس رسول کو پانی سے روکا تھا مگر آج حسین کے قلوہ و غلام ہیں آج کسی کو پیاسا رہنے نہیں دیا جائیں گا سب کو سہراب کیا جائیں گا یہ یزیدیت کی موت ہے تو نے ایک دن حسین سے پانی روکا تھا اب تجھ میں ہمت ہو تیرے اولادوں میں ہمت ہو تو ان سبیلوں کو روک کے بتائیں ان چشموں کو روک کے بتائیں تو یہ تاثب کو آپ ملاحظہ کریں آئیے میں بتاؤں کہ پیاؤ اور یہ سبیل لگانے کا کیا سواب ہے پیاؤ بھی سبیل کو پیاؤ ہندی ورڈ ایکچول میں اس کو ہم اردو میں سبیل کہتے ہیں بات ایک ہی ہے پانی پلانے کا سواب کیا ہے پتہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے سرکار اشار فرماتے ہیں یہ حرام نہیں ہے میں نے پہلے ارز کیا کہ ان کے حرام ہونے پر انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی بے دلیل کی بات یہ کرتے ہیں اور تاجیب ہے کہ حدیث آپ سے پوچھتے ہیں ان صاحب دیکھیں ان کا یہ حرام کسی بھی چیز کو اپنی مرضی سے کہے دے تو حق مگر آپ اپنے بزرگ کی دلیل میں کسی چیز کو جائز کہے تو رسول سے ثابت ہے ہی کیا اب میں بتاتا ہوں یہ سبیل رسول سے ثابت ہے یہ صحابہ سے ثابت ہے پوچھئے کیسے جب مدینہ میں رسول اللہ تشریف لائے تھے کہ یہودی کا قواہ تھا یہودی پیسے میں قواہ بیشتا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو اس قوے کو خرید کے مسلمانوں پر وف کر دے عثمانِ غنی نے خرید کے وف کیا اللہ نے کہا اللہ کے رسول نے کہا اللہ عثمان سے ایسا راضی ہو گیا کہ اب عثمان کوئی عمل کرے یا نہ کرے اللہ نے اس کو بخش دیا ہے سبہارندہ یہ سبیل عثمان نہیں تھی تو اور کیا تھا بے شک سبیل تھی نا سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے آتے بخاری کی حدیث ہے ارث کرتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا بخاری کی حدیث میں کوئی معمولی کتاب کی حدیث نہیں پیش کر رہا ہوں سعید بن عبادہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا انتقال کے وقت میں حاضر نہیں تھا سرکار اگر میں ہوتا تو مجھے غمان ہے مجھے ایسا شبہ ہوتا یقین ہوتا ہے شاید میری ماں مجھے کچھ وسیعت کرتی فرمایا کیا وسیعت کرتی ارشاد فرمایا شاید وہ کوئی ایسے کام کی وسیعت کرتی جس کا صدقہ جاریہ عثال سواب اس کو پہنچتا رہے کہا سعید جب پیا گیا تو اس میں کچھ تیخاپن تھا کڑواہا ٹھیک نبی پاک نے اپنا لواب دہن اس کوئے میں ڈالا رابی حدیث کہتے ہیں قسم وحدہ اللہ شریک کی نبی کا لواب ڈالنا تھا کہ پانیش میٹھا اور شریح ہو گیا سرکار نے برکت کے لیے اس کوئے کے اردگر چکر لگائے اور اس کیاہد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا رب قدیر اس کوئے کا سواب سعید بن عبادہ کی ماں کے لیے ہے یہ سبیل نہیں تھی تو اور کیا تھا یہ سبیل کہتے ہیں کہ اس کو ہے اب آئیے پانی کا ایک سواب ملاحظہ کریں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لوگو جہاں پر پانی کی قلت ہو پانی نہ ملتا ہو وہاں اگر کوئی کسی پیاسے شخص کو ایک پیالہ پانی دے دے اللہ تعالیٰ ایک حج مبرور کا سواب اس کو عطا فرماتے ہیں جہاں پانی نہیں ہے قلت ہے کوئی پیاسہ آگیا آپ سے پانی مانگا باوجود کہ آپ کے پاس پانی کی قلت ہے مگر آپ نے ایک پیالہ اس کو دے دیا رسول اللہ کہتے ہیں ایک حج کا سواب ایک صحابی کھڑے ہوتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جہاں پانی بہت ہو پانی کی فراوانی ہو پانی کی قلت نہ ہو مگر کوئی پیاسہ ہے اور اس کو کوئی پانی دے سرکان نے فرمایا اس کو عمرے کا سواب تو بامبے میں پانی کی فراوانی ہے مگر نوجوانوں تمہیں خوشکبری فراوانی کے زمانے میں حسین کی سبیل لگائی عمرے کا سواب ملتا جا رہا ہے